اسلام علیکم جی میں ہوں ماریا علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل دشمنی وراثت میں ملی تھی مجھے سچ یہ ہے کہ جینا چاہتا تھا میں ٹی پو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بالاج کو قتل کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین شوٹرز شادی کی تقریف میں موجود تھے ایک مارا گیا باقی دو کون تھے جب وہ چلے جاتے ہیں جب ان کو بھاگنے دیا جاتا ہے اس کے بعد مسلسل فائرنگ کی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے فائرنگ کرنے والا مارا گیا لیکن جو اصل قاتل ہے وہ ابھی بھی بچ گیا ہے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو موبائل ڈیٹا ہے لوکیشنز کی مدد سے تین جو فراد ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے لطیفہ بی بی آخر کون ہے اور بالاج کی ان سے کیا دشمنی تھی فائرنگ کرنے کی ویڈیو بھی لیک ہو چکی ہے کیا اصل قاتلوں کو بچایا جا رہا ہے کیا پولیس جو ہے اس میں انوالڈ ہے کیا پولیس چاہتی ہے کہ جو اصل قاتل ہیں ان کو بچا لیا جائے آپ کو پتہ ہے کہ ایک افسوس لاک واقعہ سندے کو پیش آتا ہے جس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کم ہے کیونکہ ایک انسان نہیں چاہتا تھا کہ وہ دشمنیوں کو آگے لے کر چلے وہ چاہتا تھا کہ ایک سکون سے پر سکون انداز میں زندگی گزارے وہ اپنے بچوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اس نے سوچا اس نے یہ بات متعدد بار کہی بھی مختلف انٹرویوز میں کس میں کیا رکھا ہے دشمنی میں کچھ نہیں رکھا آپ بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں جب ایک انسان کے سوچ اتنی پوزیٹیف تھی تو پھر اس کو قتل کیوں کیا گیا کیا اس کے کسی اپنے نے اس کو قتل کیا ہے کیا کوئی ایسے معاملات ہیں جس کو چھپایا جا رہا ہے لہور میں ٹیپو ٹرکا والا کے مقتول بیٹے امیر بالاش ٹیپو کو مقامی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بالاش ٹیپو کی نماز جنازہ شاہ عالمی چوک میں ادا کی گئے جس میں بڑی تعداد میں تاجروں اور اہل علاقہ نے شرکت کی اس موقع پر پولیس نے انتہائی سیکیورٹی کے اندزامات کیے ہوئے تھے سنائپرز کو بلایا ہوا تھا امیر بالاش کو اس کے والد کے پہلوں میں سپردے خاک کر دیا گیا آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک اچھان اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا اپنے مختلف بزنس اس نے شروع کر دیئے تھے پراپٹی کبیس سے اس نے سٹارٹ کر لیا تھا پڑا لکھا انسان تھا اور جتنی اس وقت اس کے قتل کے بعد لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں یقین کریں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ہی ہمبل انسان تھا اور وہ ان معاملہ سے دور تھا اس کی جتنی بھی اپ برنگنگ وغیرہ تھی وہ پاکستان سے باہر ہوئی تھی اور اس کے والد کے انتقال کے بعد قتل جب ان کو کیا گیا تھا 2010 میں تو وہ پاکستان آئے تھے اور ان کو شفٹ ہونا پڑا تھا اس نے مختلف انٹرویوز میں کہا کہ ہم نے باقی لوگوں کے ساتھ تو معاملہ سیٹ کر لی ہیں سیڈل ڈاؤن ہو چکے ہیں دشمنیاں ختم کر لی ہیں دشمنیوں میں کچھ نہیں ہے لیکن جو میرے باپ کی قاتل ہیں ان کو میں معاف نہیں کر سکتا یہ بولا تھا کہ معاف نہیں کر سکتا لیکن یہ کہیں پر نہیں بولا تھا کہ ہم ان سے انتقام لیں گے کیونکہ انتقام لینا ہوتا تو لے چکے ہوتے 2010 میں یہ جو ہے ان کے والد کو قتل کیا گیا تھا یاد رہے کہ بالاج کے دادا یعنی ٹیپو کے والد بلہ ٹرکا والے کو قتل کرنے والی ٹیم جب تک زندہ رہی بلہ ٹرکا والے کو قتل کروانے والے اپنے آقاؤں کے لیے کہہر بن کے ٹوٹتے رہے مگر آخر کار سب مارے گئے اس واقعے سے نصیت لینے کے بعد ان ماسٹر مائنڈز نے جو ہے بلے کے بیٹے ٹیپو کو قتل کروانے کے بعد موقع پر قاتل کو بھی قتل کروانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اور پھر اسی وجہ سے زلیل ہوتے رہے اور اب بالاج کے قاتل کو موقع پر انہوں نے قتل کروانے لیا جو کہ پلان کا حصہ ہے بہت عرصے سے یہ پلاننگ چل رہی تھی یہ پلاننگ دبائی میں کی گئی جو ہمیں ہمارے ریپورٹر سے اتنا ملی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پلاننگ پاکستان سے باہر کی گئی تھی اور کافی عرصے سے یہ پلاننگ کی جا رہی تھی پھر کوئی گھر کا بھیدی تھا جس سے لنکا ڈھائی یعنی کہ کوئی اپنا تھا جس نے بتایا کہ جی بالاج اس وقت اس شادی میں اس ولیمے میں موجود ہے حالانکہ بڑی ہائی پروفائل قسم کی شادی تھی جن کی یہ شادی تھی وہ خود پولیس آفیسر ریٹائر پولیس آفیسر تھے بڑی تعداد میں وہاں پر پولیٹیشنز موجود تھے پولیس کے افسران موجود تھے پھر بھی اتنی سیکیورٹی پرائیوٹ سیکیورٹی والاج کی اپنی بھی تھی اور اس جگہ پہ بھی کافی سیکیورٹی تھی پھر بھی تین بندے داخل ہوتے ہیں ایک بندہ سیلفی لینے کے لئے اس کے قریب آتا ہے اور جو سب سے زیادہ عجیب بات ہے مسٹیریس بات ہے کہ یہ بندہ پہلے بھی دو بار اسی شادی میں اسی ولیمے میں اس کے پاس آج چکا تھا والاج کے پاس لیکن پھر بھی ان کے سیکیورٹی والوں کو بھی عجیب نہیں لگا سیکیورٹی کو بھی مسٹیریس نہیں لگا اور تین بندے شادی کی تقریب میں گستے ہیں قتل کرتے ہیں دو بھاگ جاتے ہیں جب بھاگ گئے تو تب بھی سیکیورٹی نے ان کو جانے دیا یا کچھ ایسا محول بنا میرے پاس وہ فٹیج ہے میں نے دیکھی ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ باہر نکل رہے ہیں موجود ہیں اس کے فوراں بعد جو ہے وہ یہ بندہ آتا ہے سیلفی کے لینے کے لیے اس نے کیمرہ ہاتھ سے اوپر کیا اور پیچھے سے جو ہے پریفائرنگ شروع کر دی اس نے بھی شروع کر دی اور اس کی جو گولی لگی ہے پولیس کے مطابق on the spot بلاج کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے خون زیادہ بہ گیا تھا گولیوں اس نے اتنی ماری تھی on the spot ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر بھی ان کو ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے جہاں پہ ڈیکلیرڈ ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں قاتل تو مار دیا گیا لیکن پولیس کے مطابق مزید شوٹرز بھی تقریب میں موجود تھے امیر بالاج کو گزشتہ اتوار کی شب چونگ کے نجی سوسائٹی میں شادی کی تقریب میں قتل کیا گیا تھا اور قتل کیس میں خاجہ تاریف گلشن عرف تیفی بٹ اور خاجہ اکیل عرف گوگی بٹ کو نامزت کیا گیا ان کے بھائی کی جانب سے ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور مزفر حسین اپنے ساتھیوں کی فائرنس سے مارا گیا ملزم نے ایک روز قبل نیا موبائل اور سم خریدی تھی جو کراچی کی لطیفہ بی بی کے نام نکلی ہے پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے آپریشنز انویسٹیگیشنز اور کچھ کرائیم یونٹس ٹیمیں بنائی ہیں تین ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں حملہ آور کے موبائل فارن ڈیٹا اور لوکیشنز کی مدد سے تین افراد کو حراست پر بھی لیا گیا ہے امیر بالاج کی فیملی کو دوبارہ ملک سے باہر شفٹ کرنے کی تیاریاں کی جانیاں پلان کیا جا رہے کیونکہ وہ اگلا ٹارگر بھی خدا نہ خاصتہ ہو سکتے ہیں دوسری طرف بالاج کے دوستوں نے بدلہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے لاہور میں ایک بار پھر سے جو گینگ وار ہے کیا اس کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے امیر بالاج کے قتل کے وقت فائرنگ کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سلفی لینے کے لیے آیا اور پھر اندھا دھن فائرنگ ہوئی ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب یہ سب معاملہ ختم ہو گیا امیر بالاج کو ہسپٹل لے کر جایا گیا جتنے زخنی ہیں ان کو ہسپٹل لے کر جایا جاتا ہے لیکن مجھے شوٹر کی لاش صوفے کے اوپر پڑی ہوتی ہے پھر باہر اتنی خوفناک فائرنگ چلتی رہتی ہے کافی دیر تک اتنی خوفناک فائرنگ تھی کہ سارے لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب کیا معاملہ ہے کون اتنی خوفناک فائرنگ کر رہا تھا پولیس ابھی تک اس کو جو ہے پتہ لگانے میں ناکام رہی ہے کہ اتنے دیر کے بعد بھی اندھا دھن فائرنگ کون کر رہا تھا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ فائرنگ کرنے والے تو مر چکے ہیں مارا گیا جس نے فائرنگ کی تھی لیکن اصل قاتل ابھی زندہ ہے اور تین بندوں کو حراست میں تو لیا گیا ہے بہت افسوسناک جی یہ معاملہ ہے کہ اگر ایک بند اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے وہ ان سالی چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے پھر بھی اس کو قتل کر کے انہوں نے ایک نیا پندورا باکس کھول دیا ایک نئی چیز کھول دی لیکن جتنے لوگوں سے وہاں پہ بات ہوئی ہے جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی اندربھیدی تھا جس کو پتا تھا کہ کس وقت کیا چیز ہے اور سیکیورٹی اتنی ٹائٹ مطلب ایک ہائی پروفائل قسم کی شادی ہے سیکیورٹی بہت سخت ہونی چاہیے تھی جو بلاج کی اپنی سیکیورٹی ہے وہ اتنی حل کی کیوں تھی وہ اتنی جو ہے وہ نگلیکٹ کیسے کر سکتی ہے اور دوسری بات ہے ان کے کچھ انٹرویوز میری نظر سے گزرے ہیں جہاں پر جو ہوسٹ جاتا ہے ان کے گھر وہ کہتا ہے کہ آپ اتنی سیکیورٹی میں رہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لئے مجھے کتنے پوائنٹ سے گزر کے آنا پڑا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کوئی بہت ہائی رسک جگہ پہ جا رہا ہوں جب بلاج کو پتا تھا ان کی فیملی کو پتا تھا کہ اس کی زندگی کو خطر ہے بہت دشمنداری ہے جان کو خطر ہے پھر بھی ایک شادی میں لائف جیکٹ کیوں نہیں پہنی گئی جس کو اب کہتے ہیں بلڈ پروف جیکٹ وہ کیوں نہیں پہنی گئی اگر بلاج ولی میں اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے تو ان کی سیکیورٹی کیوں سو رہی تھی سو رہی تھی یا جان کے آنکھیں بند کی ہوئی تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو ہے وہ نگلیکٹ تو کیا گیا ہے ایک انسان کی جان کے ساتھ کھلوار تو کیا گیا ہے اس کو بچایا جا سکتا تھا لیکن اس کو نہیں بچایا گیا معاملات بڑے عجیب ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی باقی فیملی محفوظ رہے اور اس گندگی کو ختم ہونا چاہیے گینگ وار کو ختم ہونا چاہیے دشمنی کو ختم ہونا چاہیے دشمنی میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ایک پڑا لکھا سلجا ہوا جوان لڑکا چلا گیا اور آپ دیکھیں کہ دادا بھی چلے گئے والگ بھی چلے گئے اور بلاج خود بھی جو ہے اس دشمنی کی بھینٹ چلا گیا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا پیچھے کچھ بھی نہیں رہا